موسیقی موسیقی آج ہدایت قصاد ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا موضوع شیخ ابراہیم یعقوب زگزگی کے بارے میں کہ ان کی جد و جہد مسلسل کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی علامہ سید شہریہ رضا عابدی آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ امریکہ شگاگو سے موجود تھے اور اس وقت ہم جو ہے وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیں اور لائف کالز کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے لائف کالز کے نمبر ہماری سکرین کے اوپر آویزہ ہو جائیں گے آپ نے بہت امدہ جو ہے وہ ان کی پوری جو سوان حیات پیش کی کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ایم اے اکنومکس کیا سیاسی اور مذہبی تنظیموں سے آپ جو ہے وہ مربوط رہے آپ نے اس کے بعد جب نائنٹین سیمیٹی نائن میں انقلاب ایران آیا انقلاب اسلامی برپا ہوا تو آپ جو ہے وہ امام خمینی کی شخصیت سے متاثر ہوئے وغیر نہ رہ سکے اور آپ کم اقتشریف لائے وہاں پر مذہب حق کا قبول کیا اور اس کے بعد کم بے تعلیم حاصل کرتے رہے اس کے بعد جا کر آپ نے کن طریقوں کو اپنایا یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی جو مظلومانہ شہدت ہے اور اس کی جو آفاقی عالمگیر تحریک ہے اس کو افریقہ میں لے جا کر کس طرح سے انہوں نے مہا پر پھیلایا کیونکہ بعض جنگاؤں پر انسان کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ مہا پر فلسفہ تیام امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سمجھایا جائے جیسے قبلہ نے کہا کہ سیمینارز کیے جائیں تو انہوں نے احساسات کے ذریعے سے کیونکہ انسان احساسات کی زبان جو ہے وہ بہت جلدی سمجھ جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی جو مظلومیت تھی اس کو لوگوں کے دلوں میں گھر کروایا کس طرح سے انہوں نے مہا پر کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیوں آخر عموماً اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کا ایک جوان بیٹا بھی شہید ہو جائے ایک جوان موت گھر میں ہو جائے تو عموماً آپ کی یہ نگاہ میں آئے گا آپ کے مشاہدے میں آئے گا کہ لوگ پکڑا کے لے کے چل رہے ہیں انسان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ جاتی انسان اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پاتا مگر یہاں پر جب حسینیہ بقیت اللہ کے اوپر فارنگ ہوئی یوم القدس کے دن تو آپ کے تین بیٹے شہید کر دی گئے اور آپ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی نہ صرف نماز جنازہ پڑھائی بلکہ اس کے بعد آج تک خید و بند کی صحبتیں گزارتے ہوئے آپ کے ارادے کے اندر کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی بلکہ اسی عظم کے ساتھ اسی قوت کے ساتھ اسی جواں مردی کے ساتھ آج بھی آپ تاغوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کی وجوہاتھ دھوننے کی کوشش کریں گے صرف یہ کہہ دینا کہ ایک آدمی بہت زیادہ جیدار ہے نہیں اس سے کام نہیں چلے گا جیدار لوگ بہت ہوتے ہیں مگر جو فلسفہ پیچھے کار فرما ہے جو آئیڈیالوجی پیچھے کار فرما ہے جو ڈاکٹرین پیچھے کار فرما ہے وہ کیا ہے اس میں ہم بہت اختصار کے ساتھ آگے پہ بڑھیں گے کیونکہ ہم احساس لائف کالر بھی ہوں گے ان کو بھی شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جو بلکل جو ہمارے ایک مکتبی جو ہماری بات ہے جس کے اوپر ہمارا پورا جو ہمارے دین کے پلرز کھڑے میں وہ کیا ہے تو ہمیں بہت ہی امدہ جملہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بلکل اس دنیا سے جاتے وقت جب آپ کی ضربت ہو چکی آپ جو ہے وہ شدید زخمی تھے آپ نے جب وسیعت نے کرنا شروع کی تو آپ نے امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے جو وسیعت کی اس کا ایک جملہ جو ہے وہ ہم پیش کریں تو سمجھ میں آئے گا بات واضح ہو جائے گی کہ کیا وجہ ہے کہ شیخ زگزگی کے قدموں میں جو ہے وہ لرزش نہیں پیدا ہوتی کیوں وہ اتنی جوان مردی کے ساتھ تمام تاغوتوں کا مخابلہ کر رہا ہے جبکہ ان کے تین جوان بچوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کو خود جو ہے وہ ان کے سامنے ان کے ہاتھوں کے پالے ہوئے اب دیکھیں تو وہ وجہ کیا ہے کہ امام نے فرمایا امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے قال عمیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کون لزالم خسمہ ولل مظلوم عونہ یعنی کہ مددگار بن کر جیو مظلوم کے مددگار بن کر جینا اور ظالم کے مقابلے میں صفارہ ہو کر ظالم کا مقابلہ کر کر ظالم سے نفرت کر کر ظالم کے سامنے دیوار آنی دیوار بن کر ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے ظالم سے ٹکرانا ہے اور مظلوم کے حامی و ناصر اون و مددگار بن کر جینا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ایک وہ بنیادی مکتبی بات ہے کہ یہ انسان کو جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار ہے جو سچا عاشق حسین ابن علی ہے وہ اس کو ایک قوت فرام کر دیتی ہیں چیزیں ان کو بتاتی ہیں کہ کیا آپ کے مولا کا فرمان ہے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے ایک چیز یہاں پر ہم دیکھیں گے اور دوسری سید الشہدہ نے جب یوم آشورہ امام کا جملہ ہے اس کو ہم آگے جو ہے وہ سنتے ہیں اگر میں اس کو پورا آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی آپ دوبارہ کال کرنے ابھی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تو سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو علیکم ورحمت اللہ فیر مولا علی مدد بسم اللہ موسیقی بھائی یہ آپ کا خاصہ ہے ہر وہ ٹاپک لے کے آتے ہیں جو ضرورت ہے اس وقت ان لوگوں کی ان ہستیوں کی جنہوں نے اپنی جان صرف خدا کے لیے رکھی ہوئی ہے اور خدا کے راستے پر قربان کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ٹاپک لے کے آتے ہوتے اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم بھی دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تم رستی دے اور حمد دے اور طاقت دے اور حق کی پاس وہ اس طرح حال دنیا تک پہنچائیں جزاک اللہ یہ آپ ایک ذریعہ بنتے ہیں جہاں تک اس کا بردہ آپ نے بتایا وہ ایک حیال میں آپ کے میمان چلے تو نہیں گئے جی جی میمان پچھلے ہاف میں تھے اس وقت اسی لیے میں نے لائف کال کھولی ہے کیونکہ جاندے کہ میں آپ سے کوئی پوچھنا چاہتا تھا بسم اللہ آپ فرمائیں انشاءاللہ باتچیت ہوتی رہی گی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں چلو میں پھر ساری بات چھوڑ دیتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ اتنا بتا لیں کہ عظامہ زکزہ کئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میری نظر میں افریقہ میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے امام خمینی بیدا ہوئے ہیں بلکہ ان کا پرتو ہے امام خمینی کا جو امام خمینی نے کردار ادا کیا تھا وہ ایک کردار وہ ادا کر رہے ہیں ان کا پرتو ہے یہ لیکن دیکھنا اس بات کا یہ ہے کہ عظامہ زکزہ کئی نے جو کردار ادا کیا ہے وہاں پہ وہاں پہ جس طرح اسلام کی خدمات کی ہیں جس طرح اسلام کو پھلایا وہاں پہ کیا یہ مسلمان اس چیز کی صدا دے رہے ہیں کہ تمہیں مسلمان کیوں پیدا کی یہاں پہ اتنے لاکھوں دو مسلمان کیوں بنائے یعنی کیوں اسلام کی طرف رازوں کیا کیا ہے اس کی صدا پہلا سوال تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ ہے صدا اس چیز کی صدا ہے کہ انہوں نے مسلمان کیوں کی ہیں وہاں پہ لوگ ایک سوال دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ یمن پہ معصوم لوگوں کو مارنے والے یہی چالیس ممالک جن سے آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے اور یہی ممالک کی یہی سیاست وہاں پہ چل رہی ہے عظامہ زکستی کے خلاف بھی چل رہی ہے وہی سیاست وہاں بھی چل رہی ہے اس کو چلانے کے لیے سب سے بڑی رکاورت یہ مسلمانی بنیا ورنہ یو اینو انتی تو نہیں ہے نا یو اینو کی آنکھیں ہیں وہ ان کا آنکھیں رکھتے ہیں وہ دور کی ساری باتیں سے دیکھ لیتے ہیں وہ ٹیمور کا جو ہے علاقہ خالی کروا سکتے ہیں اس کے امیلیشیا سے تو بنوا سکتے ہیں اے دو ہفتے میں تو کیا یہاں وہ اپنا کردار نہیں ادا کرتا ٹھیک ہے یو اینو لیکن خاموش ہے کیوں خاموش ہے تو اتنی ساری باتوں پہ مسلمان بھی آپ کے ساتھ نہیں دے رہے اس معاملے میں یو اینو بھی نہیں ساتھ دے رہی اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب اکیلے علامہ ذکر ذکی وہ بھی قید میں ہیں لیکن ان کا کردار اتنا بلانتا ہے کہ لوگ آج بھی ان کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں تو کیا یہ اکیلے وہاں پہ اتنے لوگ اپنے مسلمانوں کے سامنے ہی کھڑے ہو کے مسلمانوں کا ہی مقابلہ کر کے تو کیا ان میں کامیابی کی کوئی چیز آپ کے کوئی نظر آتی ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے جو لوگ غیر ہوتے تو اور بات ہی ہیں تو مسلمان ہی مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں مسلمان ہی ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا اس میں کون سی قوت ہوگی سوائے خدا کی ذات کے کوئی ہے کہ جو ان کا ساتھ دے اور یہ کامیابی کے طرف جائیں اور اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہوں گے بہت اچھی بات تھی جزاک اللہ بہت ہی اچھی بات نقوی صاحب آپ نے کیا اور اچھا سوال اٹھایا بہت ہی مقتصر جواب اس کا اسی قوت کے اوپر بھروسہ کریں گے جس قوت کے اوپر سید و شہدہ نے بھروسہ کیا یعنی پروردگار کی قوت جب خدا ساتھ ہو تو ہارنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ایک اور کولو ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم دونوں اب باتشت کریں گے آپ اور ہم میں تو قبلہ علامہ صاحب میں نے سنا ان کی پوری بڑی گفتوت تو اب تو وہ جا چکے ہیں ان کی حدمت میں بھی ناظرین اور محترم کے ہمارے سلامی عقیدت اور آگا صاحب بات یوں ہے کہ چونکہ آپ کا چینل حدایت عوام الناس کی آواز کو بلند کرتا ہے اور نمائنگی کرتا ہے کوئی ایسا چینل مسلمانوں کو نہیں کہ جو مسلمانوں کو یک جو ہی پار زور دے بس ان کی باتیں یہاں چندے کٹھے کرنے بار میں کڑ سال نہیں کرتا تنکیز نہیں کرتا اللہ ماف کرے بلے وہ ایسے کہ ہم سلامی مالک میں صرف اور صرف اتفاق کا فقدان ہے مائے روحانی ریڈر امام خمینی اسلامی جمہوری ایران انہوں نے فرانس تا کہے وہ انہوں نے ظلم اکنا ایران میں تھا شہنچا ایران کا کسی ظلم تھا کہ وہ بہاری ایک سلٹن کھڑا ہوا یونویسٹی کا تو اس نے پوری دنیا کو اور آگے بھی خمینی صاحب امام خمینی جو بیش پہ تھے لیکن کچھ شالی بنانے کے لیے پھر ایران کو انہوں نے کیا سے کیا کر دیا مائے میں ہمام نے تو اتاؤتی تاہتوکہ مقابلہ کیا بلخصوص امریکہ اللہ بھی جو ہے جو یہودیوں کی امام خمینی نے کام جب بھی حاصل کی الحمدللہ اب ان سلامی ممالک کو ایک سطح پار یعنی وہ اتھت اور یکچہ کوئی نہیں کہا سکتا ٹھیک ہے سلامی ممالک تماشاں یہ میری بات سنے سلامی ممالک یہ تماشاں سبھی سلامی ممالک دیکھ رہے ہیں مزے لے رہے ہیں یمن میں بچوں کو دو عورتوں کو سرے ہاں قتل کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے بہرین میں اتنا ظلم شام میں اتنا ظلم ناجیریہ میں اتنا ظلم ٹھیک ہے آپ کے پوائنٹس آگئے ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے چند الفاظ ہے میرے سلامی ملک آل سعود ضرم و سطح پر کوئی اتجاج نہیں کرتا نمزمت نہیں کرتا کیا ان کے ضمیر اتنے مرتا ہو چکے ہیں یا بے اتنے بے حصود ہو چکے ہیں حق کی بات برند کر سکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی بات جو ہے وہ آپ نے کیا اور آپ کی جو ہے وہ گفتگو کو بھی شامل کرتے ہیں اس کو آپ کی انشاءاللہ جواب دیں گے کیوں بہی سوچوکے وجہ کیا ہے دیکھیں جو اسلامی ملک آپ تصور پیش کر رہے ہیں جو وہاں تمام اسلامی ممالک میں ملتیں جو ہیں وہ مسلمان ہیں کس نے کہا کہ حکمرانوں کا کوئی تعلق اسلام سے ہے یہ کہہ دینا کہ جی ہم مسلمان ہیں کیا یہ مسلمان ہو جانے کے لیے اور اسلام کے جو قوانین شریعہ ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کافی ہے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جن کو تاغودوں نے لاکر خود جو ہے وہ تخت کے اوپر بٹھایا ہو عوام الناس مسلمان ہیں اور عوام الناس کے اندر بیچینی دیکھی جا سکتی ہے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں فرمان مبارک پیش کر رہا تھا کالر کو شامل کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ جناب علیکم السلام ورحمت اللہ جوہ صاحب بسم اللہ جی عمید صاحب حضرت وانہ السلام اور آپ کی سہت کلیر دعائیں محضرت جنفش کر دیتے ہیں علامہ صاحب کے بعد جو امریکہ سے بول رہے تھے بہت اچھا طریقہ کار اور نے بتایا تبریہ کرنے کا اور ہمیں شیعوں کو وہ طریقہ کا اپنانا چاہیے اپنی عملی زندگی میں جناب جہاں تک یہ بات کارے تھے سلامی کنٹری تو میں تو رہا ہوں مجھے صاحب پاکستان کے جو ٹی وی سٹیشن ہے وہ تو یمن والوں کو باغی گروپ کہتے ہیں کہ ایک باغی گروپ نے وہاں عملہ کر دیا جناب چودہ سال سال سے رسول کے بیٹے کو باغی کہہ رہے ہیں تو یمن والوں کی کیا حیثیت ہے تو پھر یہ کیا سلامی مولک یہ لوگوں کو سمنا چاہیے کہ کیا سلام ہے ان میں کیا سلام ہے جناب یہ یہ رسول کا سلام ہے یا برومیہ والوں کا سلام ہے ان کے ادھر جب تک برومیہ والوں کا سلام ان کے ادھر رہیں گے تو یہ نام کا جو مسلمان کلائیں گے لیکن عمل میں تو بالکل زیرو پٹا زیرو ہی رہیں گے نا جناب برحال چلو جناب اچھا جے آدمی راتیا ہے میں تو اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں لیکن میں جذبات سے اور ان کے جو جیسے وہ تکبولی کی باتیں کرتے ہیں ان سے بڑا بتاثر ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مشیوں کو ایسا ہی سبق ایسا ہی کرنے کی تفیقاتات فرمائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ جی تو سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان کہ آپ نے یومِ آشورہ فرمایا قدرک زنی بین اسنتین بین الزلت و سلح حیحات من نزل ہے یہ وہ ریڈ لائن ہے یہ وہ مکتبی ریڈ لائن ہے یہ وہ خط ہے کہ جب یہ علم ہو جائے کسی کو کوئی اس کی تفسیر سمجھ جائے پھر وہ خود بخود شیخ زگزگی بن جاتا ہے اس کی بات کرتے ہیں کالو رحمہ ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی وعلیکم سلام کون صاحب کہاں تھے جی عزیز صاحب بسم اللہ بسم اللہ فرمائے یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو ہے نیجریہ کے اس کے بارے میں پڑھا ہے میں نے کہ یہ وہاں پہ زیادہ تر ٹرائبل بہار ہے ان کی کرسین اور مسلم کی ہے شیعہ سننی کی تو میرے شہر میں نہیں ہے میں نے شیعہ سننی کب کہا نہیں نہیں وہاں پہ کرسین کیونکہ تیل والا ایریا جو ہے وہاں تو تیل تو دیرف سے بھی زیادہ ہے آپ نے پورا سنا نہیں کہ کیا گفت گوھ رہی ہے شیعہ سننی نہیں ہے نہیں میں نے شیعہ سننی کہا بھی نہیں ہے نہ میں نے شیعہ سننی کہا نہ عیسائی مسلم کہا میں نے تو کچھ اور بات کیا آپ نے اکورا پروگیان شاید سماعت نہیں فرمایا نہیں میں نے نہیں سنا آپ سنیے آپ سنیے میں دوبارہ بیان کرتا مہت شکریہ میں بیان کرتا آپ سے شاہ اللہ نہ تم تفرقے کی بات کرتے ہیں نہ اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور نہ ایسے ایشیوز کوئی مکتبی ایشیوز کون قبلن کرتا ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو بارحال یہاں پر حق اور باطل کا مارکہ ہے نہ یہاں پر کوئی فرقہ واضی کی بات ہے نہ یہاں سننی کی بات ہے نہ یہاں پر عیسائی مسلم کی بات ہے یہ بات نہیں ہے یہاں پر مظلوم اور ظالم کی بات ہے یہاں پر حق کی اور نہ حق کی بات ہے یہاں سچے کی اور جھوٹے کی بات ہے یہاں پر حق اور باطل کے اوپر open discussion ہو رہا ہے جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور آقا زگزگی جو ہیں وہ جو میں ابھی میں نے احمد حسین السلام کا جو فرمان علی شاہ نے بیان کیا اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے جس نے شیخ ابراہیم یعقوب زگزگی کو ایک یہ شخصیت جو عطا کی ہے جو پوری دنیا کے اندر شیخ زگزگی زگزگی ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے شیخ زگزگی کو شیخ زگزگی بنانے والا جملہ کونسا ہے اس کے پیچھے وہ مکتب کیا ہے وہ آئیڈیالوجی کیا ہے وہ کس نے اس کے اندر روح پھوکی ہے کہ وہ اپنے اتنے بیٹے شہید کروا کے بھی اسیری کاٹ کے بھی اس ضعیفی میں بھی تاغوت کے آگے سر نگون نہیں ہو رہا وہ جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک وہ وسیعت کا جملہ جو مولا امیر المومنین حضرت علی بن نبی طالب علیہ السلام سے امام حسن سے جو آپ نے فرمایا کہ ظالم سے نفرت کر کے ظالم کے مقابلے میں قیام کر کے اور مظلوم کے عون و مددگار بن کے جینا ایک یہ لائن اور دوسری جو نصیحت ہے وہ امام نے جو سید شہدہ نے بیان کی کہ قدر اکا زنی ادائی و ابن ادائی قدر اکا زنی بین اسنتین بین زلت و زلہ حیحات من الزلہ یعنی نابکار کے نابکار فرزن نے مجھے لا کے اس دو راہے کے اوپر امام فرما رہے ہیں یہ امام کے جملے ہیں کہ اس نے لا کر اس دو رہے کے اوپر مجھے کھڑا کر دیا کہ وہاں سے اب چوائیس کرنی ہے وہاں سے صرف دو ہی راستے جاتے ہیں ایک زلت کا راستہ ہے اور ایک حشمت کا راستہ ہے سربلندی کا راستہ ہے افتقال کا راستہ ہے خدای راستہ ہے الہی راستہ ہے دوسری ابن علی کیا چوس کریں گے ہی حات من الزلہ زلت ہم سے دور امام نے شہدت کو اختیار کیا امام نے عبدی حیات کو اختیار کیا امام نے عزت اور حشمت کو اختیار کیا وہ یہی امامت کا خاصہ ہے کیونکہ آپ کے ہی گھر میں آیت تطحیق نازل ہوئی خدا آپ کی تہارت کی گوہائی دے رہا ہے تو امام نے اسی راستے کو اختیار کرنا تھا جب مکتبی طور پر ہم کو ورثے کے اندر یہ سب تمام چیزیں یہ نصیحتیں یہ اقوال یہ ہم کو ایک ڈائریکشنز ملتی ہیں ہم کو ایک خط ملتا ہے ایک خطوط ہمارے سامنے نمائع اور واضح ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کو موت دی جا سکتی ہے اس کے افکار کو موت نہیں دی جا سکتی اگر ہم جسمانی طور پر ختم ہونے والے ہوتے تو یوم آشورہ سنتری سنتجری کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے ہیں مگر جسمانی موتوں سے مکتب مرا نہیں کرتے جسمانی شہادتوں سے لوگ کم نہیں ہوا کرتے یہ افکار میں یہ زندگیاں افکار میں ڈھل جاتی ہیں اور افکار صدیوں قائم رہتے ہیں اور تعداد کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آفاقی اور عالمگیر تحریک سے کون آشنا نہیں ہے آپ مسلمانوں میں جائیں غیر مسلمانوں میں جائیں غیر مسلم میں جائیں کسی کونے میں جائیں دنیا کے کسی شہر میں جائیں کہیں جائیں وہاں پر کربلا ضرور منائی جاتی ہے سیدو شہدہ کے ذکر ضرور کیا جاتا یہ کیا وجہ ہے کیونکہ وہ زندگیاں افکار میں ڈھل گئیں اور ان کو حیات جابدہ عطا ہو گئی بہت سارے لوگ اس وقت پانی پی رہے تھے یزیدی فوج کے وہ پانی پی پی کے مر گئے مگر جو بہتر نفوس پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں ان کے جسموں کے اوپر گھوڑک دوڑائے گئے مگر ان کو موت نہ آئی کیونکہ شہید خدا کی راہ میں زندہ ہوتا ہے اور دوسری اس کے افکار زندہ ہوتے ہیں اسی تشہدہ کے افکار ان کے ماننے والوں کے افکار ان کی مظلومیت میں زندہ کیے جیسا کہ قبلہ نے ابھی کہا کہ جو شیخ زگزگی نے جو طریقہ کار جو اسلوب اپنایا وہ آپ نے وہاں کے قبائل جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہے افریقہ کے ان کو جذبات سے ان کو اس طرح سے متاثر کیا ان کو سید شہدہ کی تحریک کے قریب لائے مسلمان تو مسلمان ہزارہ لاکھوں کی تعداد میں مسیحی جوتے ان کو دار اسلام میں اور اہل بیت سے قریب لائے مکتب اہل بیت سے روشناس کرایا جس کی تعداد لگ بگ دو کروڑ سے ڈھائی کروڑ ہے بتائیں یہ اس صدی کا اگر میں اس کو زندہ موجزہ نہ کہوں تو اور کس چیز کو میں اس صدی کا زندہ موجزہ کہوں جس کو کہ بات کرنے کی پوری مسلمان میڈیا کو ضرورت ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے وہ اس کے اوپر بتائے کہ یہ کیسی ایک عالمگیر ایک کیا ہمجہد شخصیت ہے یہ مجاہدی بے بدل ہے کے نام کو افریقہ کے اندر زندہ کیا مگر ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں صرف دشمنی اہل بیت میں کہ اس کا نام نہیں لیا جاتا جیسے نقوی صاحب نے کہا یا ہمارے دوسرے کورل نے کہا کہ وہ جو ہے وہ یمنی مجاہدین کے نام کے ساتھ جو ہے وہ باغی کہتے ہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ یا عبد دھرم ہے وہ دینار جب پیسہ آ جاتا ہے تھیلیاں آ جاتی ہیں لفافیں آ جاتے ہیں تو حق حق نظر نہیں آتا حق کو اس کو کوئی اور نام کوئی اور جہد کے ساتھ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہے ان کی نمک حلالی بھی تو کرنی ہے مسئلہ سارا یہ ہے مگر حق کبھی چھپتا نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے سیدہ شہدہ کی تحریک کی مثال سامنے دنیا میں ہزارہ انقلابات آئے اس سرزمین نے اس دنیا نے زمین نے ہزارہ انقلابات کا مو دیکھا مگر کیا سارے انقلابات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے بہت سارے انقلابات تاریخ کے کورا دانوں کی نظر ہو گئے ختم ہو گئے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں بہتشاہتیں غارت ہو گئیں شہنشاہیتیں غارت ہو گئیں سلاتین غارت ہو گئے ان کی قبروں کے نام و نشان تک مٹ گئے مگر ایک تحریک جو کہ چودہ سو سال سے اسی طرح سے اسی شادابی کے ساتھ اسی عزت کے ساتھ اسی حشمت کے ساتھ اسی جرت کے ساتھ اسی عظم کے ساتھ اس روح زمین کے اوپر باقی ہے اور اس کے اوپر جتنا ظلم کیا جاتا ہے وہ اور بھڑکتی ہے اس کا نور اور اس میں سے انفجار نور ہوتا ہے اور اس کی کرنے پوری دنیا کے سلزمین میں شانوں طرف مزید بکھر جاتی ہے یہ کیا ہے یہ فلسفہ مظلومیت کے کو بیان کرنے کے نتائج ہیں کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے جو اس کی تینت ہے اس کے اندر پروردگار نے مظلوم کے ساتھ وفاداری کرنے کو محبت کرنے کو ودیعت کر دیا ہے آپ دیکھیں جو لوگ جن کے دل نرم ہیں وہ نہیں جو سنگ دل ہیں جو صرف اگر کوئی تلپ بھی رہا ہو تو وہ صرف موبائل سے اس کی فوٹیج بنانے میں لگے رہتے ہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ اس کو اٹھا کر ہسپیٹل بھی لے جائیں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ان لوگوں کی جن کے دل انسانی ابھی ان کے قلب کے اندر انسانی ضمیر موجود ہے ان کے دل نرم ہیں اور ان کو انسان کہا جا سکتا ہے آپ ان کو دیکھیں انسان تو انسان اگر کوئی جانور بھی چھوٹ کھا جائے تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کو ریسکیو کیا جائے اور اس کو فیل فور جو اس کی جان بچائی جائے تو یہ کیا چیز ہے کیا انہوں نے اسلام پڑھائے نہیں ہزاروں قومیں ایسی ہیں جن کو پاس اسلام کا پیغام نہیں ہے وہ دوسرے مذہب کے اوپر ہیں بعض بعض کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو یہ انہوں نے یہ کہاں سے لیا یقیناً یہ پروردگار نے ان کی تینت کے اندر ودیعت کیا ہوا ہے کہ مظلوم سے محبت کرتا ہے انسان مظلوم کی بات کو سنتا ہے کوئی ہستے ہوئے انسان کو قیقہ مارتے ہوئے انسان کی طرح متوجہ نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی گریہ کر رہا ہو کوئی رو رہا ہو تو ہر انسان جو دل رکھتا ہے انسانی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا تمہیں کیوں گریہ کر رہے ہو کس مشکل میں ہو کیا میں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں میں تمہاری یاری کوئی مددگاری کر سکتا ہوں یہ انسان کے اندر تو اس سے پتا چلتا ہے کیونکہ اسلام بھی دین فطرت ہے اسلام پورے جو اسلام کے قوانین وہ ہٹ کے نہیں آئے وہ پورے وہی ہیں جو انسان کے اندر پروردگار نے ودیعت کیے ہیں جو اندر ضمیر کی آواز ہوتی ہے وہی اللہ کی آواز ہوتی ہے وہی جو ہے وہ اسلام کی آواز اسلام نے کوئی باہر سے لاکھا چیزیں بوز نہیں کیا ہمارے اوپر کہ تم یہ مانو گے تو مسلمان ہو نہیں جو پروردگار کی آواز ہے جو اندر سے آ رہی ہے جو ایک اندر سے نیکی ظاہر ہو رہی ہے وہ اسلام کی آواز ہے ہوئی اسلام کے قوانین تو یہ جو تمام چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے طول تاریخ موجود ہے کہ جتنا اس کے اوپر جتنا اس تحریک کے اوپر ظلم کیا گیا جتنا کربلا کو مٹانے کی کوشش کی گئی شروع کے اندر جب سید الشہدہ وہاں پر متفون ہوئے جب آپ کا وہاں متفن ہوا تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب کبران صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیمات کے لیے ہم جیسے تعلیم علموں کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے سوال کیا وقت کی حجت سے امام زینب العدین علیہ السلام سے کہ یہاں پر میری مانے چکیاں پیس کے جس کو پالا تھا وہ اس ریگستان میں یہاں پر تن و تنم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کون ہوگا جو اس کی زیارت کرے گا کیا آنے والے ظالم بادشاہ ان کی قبر کو چھوڑیں گے یہ ہماری تعلیمات کے لیے آپ نے ایک سوال کیا تاکہ اللہ کی حجت کی جانب سے اس کا مدلل جواب آئے اور حجت بن جائے معصوم کا فرمان تو امام نے فرمایا کہ پوپی جان اس کی اوپر غم نہ کریں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پر عظیم و شان قبہ تعمیر ہوگا کیونکہ زیادہ ناہیہ کے اندر ہم جملہ سنتے ہیں کہ سلام و اس بلند و بالا گمبت پر اس کے نیچے شرعی جو حاجات ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں وہ رد نہیں کی جاتی ہیں امام کے وسیلے سے پروردگار تمام حاجات کو لوگوں کی قبول کرتا ہے یہ اس وقت جملہ آیا جب وہاں پر قبہ تعمیر نہیں ہوا یہ اجازد دیکھیں آپ تو امام فرمان کہ فپی جان ایک وقت آئے گا کہ یہ جنگہ مرجع خلائق قرار پائے گی کربلا المقدسہ جو اس وقت جنگل و بیابان تھا جہاں پر کاٹے دار جھاڑیاں تھیں ریگستان تھا سہرا تھا اور ایک دریا افراد بہرا تھا اس جنگہ کو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جنگہ مرجع خلائق بن جائے گی پوری دنیا سے لوگ مختلف راستوں سے ہوائی راستوں سے بحری راستوں سے زمینی راستوں سے آج اربعین آپ کے سامنے ہیں کون سا پوری دنیا میں شہر ہے جہاں سے ظاہرین تشریف نہیں لاتے کون سا پوری دنیا میں ملک یا قضبہ یا محلہ بھی میں کہوں تو کم ہوگا کہ ہر جنگہ سے چپے چپے سے کونے کونے سے لوگ آزمیں سفر ہوتے ہیں اور اربعین پر سعید و شہدہ کی زیارت کرتے ہیں یہ سلسلہ صرف اربعین سے مخصوص نہیں ہے کیونکہ اربعین ایک مخصوصی ہے تو وہ اپنی جنگہ پر ایک کشش ایک لازوال کشش رکھتی ہے مگر یہ سلسلہ ہنوز ٹونٹی فور سیون بارہوں مہینے دن اور رات جاری رہتا ہے لوگ آشورہ پہ بھی آتے ہیں محرم کے بعد بھی آتے ہیں آف سیزن میں بھی آتے ہیں بچوں بھی چھٹی ہوتی ہیں تب بھی آتے ہیں یعنی مرجع خلائق بننا تھا کربلا کو خدا نے مرجع خلائق بنایا تو یہ وہ زندہ موجزات ہیں جن کی طرف توجہ کرنا انسانی جو ضمیر رکھتا ہے وہ ضرور کرے گا جو قلب جس کا روشن ہے جس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں آگے وہ ضرور دیکھے گا کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر دشمنی اہلِ بیعت کا کوئی چشمہ لگا ہوگی کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ اس لیے کہ میں ان مخالفین سے پوچھتا ہوں یہ تاتا ہوں مسلمانوں سے جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے امام پاک کی جنگ کس کے لیے تھی کس واسطے جنگ تھی صرف اور صرف اسلام کی جنگ ادھر دوسری طرف کون تھے وہ مسلمان کلمہ گوتے لیکن ان کا ان کا منیفیسٹو ہو جائے ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی زیرو تھی ادھر آئیڈیالوجی وہ تو ہم نے بھی جمعہ پڑھنا ہے ہم بھی نمازانے ہم بھی نمازے پڑھتے ہیں یہ کس کا کلمہ کلمہ جو بہت اچھی بات کی ہے میں جواب دیتا ہوں سمجھ گیا میں میں آ رہا ہوں میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا جو آپ نے نہیں فرمائے وہ ہی سمجھ گیا انشاءاللہ آتا ہوں میں اس پہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ٹی وی کے آواز بند کر دیں فون دبات کر دیں میرے بھائی ٹی وی کے آواز بند کریں ٹائم کم ہے میرے باز میں اپنے کالر سے بار بار یہی دس برستہ گزارش کرتا ہوں جب آپ پروگرام میں کال کریں آپ کو گفتگو کرنی ہو تو آپ اپنے ٹی وی کے آواز کو میوٹ کر دیا کریں کیونکہ ٹی وی کے اوپر ڈیلے ہوتا ہے اور آپ فون کریں تو فون پر ڈائریک بات کریں میں آپ کی کال کو شامل کروں گا انشاءاللہ کال کاٹنے کی مماظرت کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور پروگرام کو اس کے منطقی انجام کی طرف لے کر جانا ہے ابھی جو کالر آئے ہمارے فرانسے ہمارے بچ صاحب انہوں نے بڑے اچھی بات کی غالباً وہ بات کر رہے تھے نظام اسلامی کی خالی جمعہ پڑھنے سے نمازیں پڑھنے سے پانچ وقت کی خالی یہ نظام اسلامی نہیں کہا جائے گا یقیناً یہ اسلام کے پلر ہیں یہ اس کے ستون ہیں یہ واجبات ہیں یہ عدا ہونی چاہیے وہ بالکل عدا ہو رہی ہیں مگر امام آئمہ نے جو کوشش کی امام حسین السلام جو کوشش کر رہے تھے مولا آمی المومنی جو کوشش کی اور آئمہ کوشش کرتے رہے توجہ دلاتے ہو نظام اسلامی کی طرف تھا کیونکہ کوئی گروہ اٹھ کر کوئی آواز حق لگا سکتا ہے مگر قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا جب تک حکومت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت ہی تو قائم کی تھی اور کیا کیا تھا حکومت قائم کی جاتی ہے تو لائن آرڈر آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے مظلوم کو اس کی دہلیز پر انصاف ملتا ہے ظالم کو اس کے جو مکروح اور فعل حرام ہے اس کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے جو ہے وہ مطلب ہر ظالم کے ہاتھ کاتے جا سکتے ہیں اس کے ہاتھ روکے جا سکتے ہیں مظلوم کے اوپر ظلم کرنے سے اور مظلوم اگر کوئی ثابت ہو جائے اور اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو اس کو اس کی دہلیز پر انصاف حرام کیا جا سکتا ہے اور ایک آئیڈیل ایک اسلام کا جو اصل تشقق سے اس اسلام کی جو اصل شبیہ ہے شبیہ کامل وہ پیش کی جا سکتی ہے جب کہ جب نظام اسلامی قائم ہو تاکہ ایک لائن آرڈر تمام چیزیں اسلامی قوانین کے تحت آ جائے تو آئیمہ کا مقصد اپنی پوری زندگی میں جن کی سیاسی جد و جہد تھی وہ حکومت قائم کرنے تھا نہ کہ اس بنو امیہ اور بنو عباس کی طرز پر حکومت جس کے اندر ان کو پنکھے جھلے جا رہے ہیں اور وہ آیاشیاں کر رہے ہیں نہیں مولا عمر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک قمیز میں آئے اس لباس میں جاتے لگ اس کے پاس اس سے زیادہ ہو تو اس نے تمہارا حق غصب کیا ہے تو آئیڈیل حکومت تو وہی ہے کہ مسجد سے آپریٹ ہو جس طرح مولا عمر المومنین مسجد کوفہ سے چلا رہے تھے وہی پر آپ خدبات دیا کرتے تھے مسجد کو خدا نے سنگر اسلام قرار دیا اسلام کے مرچے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مسجد سے آپریٹ ہونے چاہیے اگر میرا اور آپ کا کوئی نظہ ہو جاتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں ہم دونوں جائیں اور گلے ملیں اور معاملات کو ٹیکلنے تو یہ جو نظام حکومت ہے جو کہ بالکل سادہ ہو جس کے اندر یہ دار الامارے نہ ہو جس کے اندر کنیزیں نہ گھوم رہی ہو جس کے اندر جو ہے وہ خمار بازی نہ ہو رہی ہو یہ کوئی کونسپ اسلام کا نہیں ہے اسلام کا کونسپ حکومت اسلامی کا سنگر اسلام مسجد سے ہے اللہ کے گھر سے ہے وہاں سے واضح نصیت ہو اور وہیں سے جو ہے وہ ایک سسٹم امپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ قانون کو نافذ کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ کتنے ہی ممبروں سے خدوے دیتے رہیں نظام اگل نافذ نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس پاورز نہ ہو جب تک آپ کے پاس قوت نہ ہو جب تک آپ کے پاس اختیارات نہ ہو آپ نظام ظلم کو نہیں روک سکتے آپ ظالم کے ہاتھ نہیں روک سکتے اس لئے نظام اسلامی نظام عدل ایک جو ہے وہ اسلام سلامتی ہے اس لئے اسلام سلامتی کا مذہب ہے یعنی ظالم کو روکو پیچھے ڈھکے لو اس کو مولا عمیر المومن کی وسیط جو میں نے پڑھ کے آپ کو بتائی سنائی یعنی مظلوم کے حامی اور مددگار بن کر رہنا ہے تو آپ کیسے رہیں گے جب تک آپ کے پاس نظام نہیں ہوگا جو آپ کے پاس نظام ہوگا تو آپ اس عدل کو رائج بھی کر سکیں گے اور ظالم کے ہاتھوں کو کٹ بھی سکیں گے تو اس لئے تمام عائمہ کی سیاسی جد و جہت نظام اسلامی کے لئے تھی اس کو ہم حکومت سے سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے دل و دماغ میں حکومت کا کونسپ دار الامارہ ہے سلاتین ہیں وہ بادشاہ ہے جو تاج پہنے بیٹھا ہو نہیں عائمہ کی حکومت یعنی انصاف کا بول بالا ہو مظلوم کو اس کی دہلیس کے اوپر انصاف مہیا ہو اس نظام کے لئے تمام عائمہ نے اپنی اپنی زندگیوں میں سیاسی جد و جہت کی اور یہی انقلاب اسلامی جو اس وقت برپا ہوا جو کہ اس کی پہلی سرزمین ایران ہے ایران قرار پائی مگر کیونکہ کہیں نہ کہیں تو رونما ایک چیز کو ہونی ہوتی ہے کیونکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب برپا کیا اسلام کا نام لیا پردگار کی توحید لوگوں کو اس سے آشنا کرایا تو بظاہر حجاز کی سرزمین تھی مگر کیا اس نے صرف حجاز کی سرزمین پر رہنا تھا کیا اس نے صرف عربی بولنے والوں کے لئے آنا تھا نہیں وہ اپنی حدود تمام پھلان گئی وہ پورا دین پھیل گیا پوری دنیا کے گوش و کنار تک وہ پیغام پہنچ گیا انفجار نور ہو گیا نور کا دھماکہ ہو گیا اس کی کرنوں نے پوری دنیا میں پوری تمام چپوں کو اپنے نور سے روشن کر دیا تو انقلاب اسلامی ایران امام قوینی فرمایا کہ یہ نہزت ہے جو ہے یہ نہزت ہم نے نہزت اشورہ و اربعین کی برگت سے حاصل کی تو ہمارے پاس جو ہے غیر متزلزل جذبہ موجود ہے ہم ایک نہیں ایک ہزار زگزکی پیش کریں گے ہمارا کوئی زگزکی بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم نہیں کرے گا یہ ہمارے سامنے چونکہ یہ ہمارا درس کربلا سے ہے اور کربلا سید الشہدہ حضرت امام حسین اور جناب زہین اب گفرا سلام اللہ علیہ کی مرون منت زندہ ہے اور قیامت تک جو ہے وہ حریت پسندوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی اور جو شرافہ ہیں جو حق کی آواز پر لبیک کہنے والے اس کے دائی ہیں خواہ کسی مکتب سے اس کے لئے شیعہ ہو جانا ضروری نہیں ہے حق کو حق کہنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے آپ دیکھیں پوری دنیا جو لوگ سمجھنے والے ہیں جو چیزیں سمجھتے ہیں جن کے دل تاثبات سے پاک ہے وہ سید الشہدہ کے لئے لکھتے ہیں چاہے اس میں بعض عیسائی مورقین نے لکھا دوسرے دنیا بھر کے تمام مذہب کے لوگوں کو ان کے دانشوروں کو لکھ کے دیکھیں آپ پڑھیں جا کے کیا وہ چیئے ہیں سب نہیں سب نے مولا عمل مومنین کی تعریف کی سب نے سید الشہدہ کے اوپر لکھا کہ کوئی ایسا دانشور نہیں بڑا گزرا ہے جس کو کربلا نے متاثر کیے بغیر چھوڑا ہو تو ہمارا پیغام حق کو حق کہنا ہے اور باطل کی رت کرنا ہے اور اسی میں ہم نے انشاءاللہ ہماری پروگرام کی لائن بھی یہی ہے ہم اسی کے اوپر کام کرتے ہیں اور آئندہ بھی اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے آج ذکر خیر ہوا علامہ شیخ ابراہیم یعقوب زگزگی کا اور انشاءاللہ جیسے علامہ شریع رضا عبدی صاحب نے کہا کہ نیجریہ میں جس طرح جس اسلوب کے تحت انہوں نے اس عزاداری کی مرہون منت وہاں پر دو ڈھائی کرون لوگوں کو مشرف و اسلام کیا علیہ بحث سے قریب کیا اس کی کچھ ویڈیو کلپس وغیرہ وہ چیزوں کو لے کر آئیں گے اور حق کا پرچار کریں گے انشاءاللہ ہم بہتی مشکور اور ممنون علامہ شریع رضا عبدی صاحب کے آپ نے ہماری آواز کو علمگیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور تمام ہی کالرز کا کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور حق اور سچائی کی بات کو علمگیر کرنے میں ہمارے ساتھ دیتے ہیں ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں ہمارے پروگرام کے ٹائم ناظرین ختم ہو گیا انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات پیر کے روز یوکی ٹائم سے ساڑھے پانچ پہ جوگی اب تک اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ